السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہمارا خواب کی تعبیر کا چینل ہے اور اس چینل پر ہم صرف اور صرف خواب کی تعبیر یہ خواب سے ریلیٹڈ کوئی معلومات اور نولیج شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس پر کچھ نہیں اپلوڈ کرتے اس لیے ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ خواب کی تعبیر جاننے یا اپنی خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے خواب کی تعبیر کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر آتے ہیں میں اپنے سبسکرائبر اور ناظرین کے اعتماد اور بھروسیں کو نہیں کھونا چاہتا اس لیے کسی اور ٹوپک پر اس چینل پر بات ہم نہیں کرتے باقی دوسرے اسلامی ٹوپک پر بات کرنے کے لیے ہم ناظرہ ایک دوسرا چینل ہے اشاعت اسلام ہمیں آپ وہاں فولو کر سکتے ہیں یہاں ہم دوسری کسی بھی اسلامی ٹوپک پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے اس لیے کہ ہم اپنے سبسکرائبر کے اعتماد اور بھروسے کو کھونا نہیں چاہتے ہیں اس لیے آپ ہماری ویڈیو پورا دیکھا کیجئے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنے والے ہیں کہ چار لوگوں سے چار طریقے کے انسانوں سے کبھی بھی اپنے خواب کی تعبیر مت معلوم کرنا یہ آپ کو آپ کے خواب کی صحیح تعبیر نہیں بتائیں گے بلکہ ایسی تعبیر بتائیں گے جو آپ کے لیے عذیت اور پریشانی کے ذریعہ بن سکتی ہے اس لیے آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کریں ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو اس کا پورا طریقہ بتلائیں گے اب آپ دیکھئے کون لوگ ہیں وہ جن سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے سے کس نے منع کیا ہے علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت ماہر ہیں امام ہیں انہوں نے منع کیا ہے ان میں سے پہلا شخص آپ اپنے دشمن سے کبھی بھی خواب کی تعبیر مت معلوم کیجئے اور دشمن کا مطلب وہ نہیں جو آپ کی جان کا دشمن ہو بلکہ مطلب وہ ہے جو آپ کو کسی بھی طرح عذیت پہنچانا چاہتا ہو اور آپ کا حق میں بہتر چاہنے والا نہ ہو خیر خواہی آپ کی نہ کرتا ہو اس سے کبھی بھی آپ اپنے خواب کی تعبیر نہ معلوم کریں اس لیے کہ جو آپ کا خیر خواہی نہیں ہے وہ آپ کو تعبیر وہ والی کیسے بتائے گا جو آپ کیلئے فائدہ مند ہے وہ تعبیر وہ بتائے گا جو اس کو جس میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے یا جس میں آپ کو عذیت پہنچنے کے زیادہ چاند ہے اس لیے اپنے دشمن اور بدخواہ سے کبھی بھی اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہ کریں دوسرا شخص جس سے آپ کو کبھی بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے وہ ہیں عورتیں عورتوں سے اپنے خواب کی تعبیر نہ معلوم کریں اور تعبیر معلوم کرنے کی نیت سے ان کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ ہی نہ کریں اس لیے ان کے عورتیں یہ ناقص العقل ہیں عقل سمجھداری اور سوج بوجھ کے اعتبار سے یہ کم ہیں مردوں کے مقابلے میں ناقص العقل ہیں اس لیے اگر کبھی انہوں نے اپنی ناقص عقل کو استعمال کرتے ہوئے خواب کی تعبیر کے نام پر کچھ کہہ دیا تو وہ پورا ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس لیے عورت کے سامنے بھی اپنے خواب کا تذکرہ نہ کریں اور اس سے بھی اپنے خواب کی تعبیر نہ معلوم کیا کریں تیسرا آدمی اور تیسرا انسان جس سے کبھی بھی آپ کو اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے وہ ہے جاہل انپڑھ جس کو سوج بوجھ ہی نہیں ہے بغیر تعلیم کے کیا سوج بوجھ آئے گی بغیر پڑھائی لکھائی کے کیا سلیخ آئے گا انپڑھ جاہل گوار کے سامنے بھی کبھی اپنے خواب کا تذکرہ نہ کریں اس لیے کہ اگر آپ انپڑھ جاہل گوار کے سامنے اپنے کسی خواب کا تذکرہ کر دیں گے تو کبھی کبھی وہ عذیت کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کر رہا ہو بیان کر رہا ہو اپنے خواب کو اور وہ خواب کے نام پر اس سے کچھ کہہ دے تعبیر کے نام پر اس سے کچھ بتا دے تو کبھی کبھی وہی پورا ہو جاتا ہے اس لیے جاہل سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہی نہ کریں اور تیسرا انسان جس سے آپ کو اپنی خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے وہ ہے بے دین یعنی نماز کا پابند نہیں گناہوں سے نہیں بچتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے سنت شریعت کا پابند نہیں ہے اچھے برے لوگوں کی صحبت نورتہ بیٹھتا ہے گالی دیتا ہے یعنی یہ تمام کی تمام برائیاں جس کے اندر ہوں بے دین ہو جو اس سے بھی اپنے خواب کی تعبیر نہ معلوم کریں اور اس کے سامنے اپنے خواب بیان ہی نہ کریں اسی معافیت ہے تو اللہمہ بن سیدین علیہ الرحمن نے فرمایا ہے کہ چار لوگ ہیں جن کے سامنے اپنے خواب کو نہیں بیان کرنا چاہیے اور ان سے تعبیر نہیں معلوم کرنے چاہیے ورنہ تعبیر صحیح نہیں بتائیں گے غلط بتا دیں گے اور وہ آپ کے حق میں اگر پولی ہو گئی تو آپ کا نصان ہوگا تو ان لوگوں سے کبھی بھی اپنے خواب کو شیئر نہیں کرنا چاہیے اچھا جہاں تک بات ہے آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں گے تو آپ میرے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر جائیں اور وہاں لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئے گی آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اس میں پورا پروسیز میں نے بتایا ہے سات باتوں کی جواب آپ کو دینے ہیں اور پھر اپنا خواب لکھ دینا ہے انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر ویان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ